حضراتِ گرامی قدر چاہے میرا کوئی بھیٹا ہو چاہے میرا کوئی بھانجا ہو یا چاہے میرا کوئی بھائی ہو اگر وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہے اس کی اپنی مرضی ہے لیکن میں مسلم لیگ کا وکیل کبھی بھی نہیں بن سکتا اگر کوئی میرا بھانجا بتیجا یا بھائی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل جاتا ہے حضراتِ گرامی قدر مجھے اس کو ملنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس لیے کہ میری نگاہ وزارت کے اوپر نہیں ہوتی میری نگاہ مشاورت کے اوپر نہیں ہوتی حضراتِ گرامی قدر نظر اگر میری ہوتی ہے تو جامع کوسر پہ ہوتی ہے نگاہ اگر میری ہوتی ہے تو شفاعتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ بات برملا طور پہ کہتا ہی رہوں گا مجھ کو شاہوں کی حشامت کا سلیکہ ہی نہیں زہیر کے لب ہلتے ہیں پیمبر کی سنا خانی میں حضراتِ گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرح صدر حاصل ہے کہ حضراتِ گرامی قدر انسان اپنے انٹلیکٹ کو بیج کر انسان اپنی ذہانت و فتانت کو بیج کر انسان اپنے کلم کو بیج کر انسان اپنے تحیلات کو بیج کر ہوتے تو حاصل کر سکتا ہے لیکن رب قدیر کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا حضرات اگرامی قدر ہمیں حنیفہ ہونا چاہیے حضرات اگرامی قدر کئی لوگ جو ہیں ہماری اس طرح کی باتوں کو بھی کوٹ کرتے ہیں اور آج میں شبے کا ازالہ کر کے بات کو مزید آگے آپ کے سامنے بڑھا دینا چاہتا ہوں کبھی میاں صاحب کے ساتھ ملاقات کا حوالہ کبھی ہان صاحب کے ساتھ ملاقات کا حوالہ حضرات اگرامی قدر آج بھی کہیں ہان صاحب مجھے نظر آئیں گے تو میں ان کو سلام لے لوں گا آج بھی میاں صاحب کہیں نظر آئیں گے میں ان کو سلام لے لوں گا آج بھی میرے ملک کا کوئی بڑا سیاسی رہنما مجھے نظر آئے گا میں اس کو سلام لے لوں گا اس لیے کہ میرے ہی ملک کا رہنما ہے لیکن حضرات اگرامی قدر میری وفاداریاں نہ اس کے لیے ہیں نہ اس کے لیے ہیں نہ میاں صاحب کے لیے ہیں نہ خان صاحب کے لیے ہیں حضرات اگرامی قدر جس نے بہداریوں کے دریئے اپنے لیے بینیفٹ کو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ اپنی زبان کو لچک دیتا ہے وہ اپنی زبان کو گول کرتا ہے وہ اپنی زبان کو گوڑتا ہے اور جس نے اللہ تبارک بطالہ کی رضا کو حاصل کرنا ہوتا ہے اس کی نگاہ نہ میاں صاحب کے چیرے پہ ہوتی ہے نہ خان صاحب کے چیرے پہ ہوتی ہے نظر اس کی اگر کسی پہ ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فروان پہ ہوتی ہے